اگلی جو آیت ہمیں سمینی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن رول قرص کا مقدس ہے جو تم میں بسہ ہوا ہے اور تم کو خدا کے طرح سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال عزت آج خدا کی پاکلام میں سے ہم نے اس کے سیکھنا ہے چونکہ ہمیں شہر کا نہیں کرنے لگے ہیں یہ مسئلہ داروں کا خون اور بدن ہے جس کے ٹھانے کے بعد ہم اس کی پکیزگی اور اس کی طاقت کو حاصل کرتے ہیں تو اس کلام میں کافی کنفیجن پائی جاتی ہے کنفیجن کو آپ کے سامنے دور کرتا ہوں آپ نے اکثر کا آدمہ صحیح کلام سنا ہوگا اور ہمزار کلام زیادہ بھی سی پھوٹش کرتے ہیں کہ آپ حرام کری سے باتوا حرام کری کی ڈیفنیشن کیا ہے حرام کری کی ڈیفنیشن ہے ایسی چیز جو آپ کا ہٹ نہیں بنتا آپ اسے حسل کرتے ہیں یا ایسی چیز جس کی آپ نے کیمت دار نہیں ہے کیا کرتے ہیں اور حرام کری آپ نے اندر وسی میں نہیں رکھتی ہے یہ سر مرد اورت کے ملاب سے دلگ نہیں رکھتی ہے دور میں پانی ملانا حرام کری حرام پیجینا پانی پیچھ کر آپ نے بچوں کو زک لارے تو وہ حرام کری گا ہر کام جو غیر قانونی ہے یا نجاز ہے وہ اسی زمرے میں آتھا ہے لمل بیدھڑی رکھ کر سفید جو کے پیان کر اور سارا اینی سمگلنگ کر کے گلد کام کرنے کے بعد آپ کو سے بھی رکھ لیں کچھ بھی کر لیں کیا وہ آپ کی کناہ پر تکل سکی اگر آپ نے ایسی چیز لے لی ہے کھالی ہے جس کے آپ نے قیمت دار نہیں کی آپ باز درخواب دکان پر سودھ لینے جاتے ہیں دکان تاریم جارہ سو روپی ہے فاتے دن میں تو آپ ان پر جے پر ڈال لیتے ہیں تو پاپس نہیں کرتے ہیں حرام ہوگی نا چیز کو آپ کہ ایسی چیز آپ اسمار کر رہے ہیں جس کی آپ نے حدائیگی نہیں کی ہے تو اس لئے لفظ حرام کری ہوتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ مل رہے ہیں وہ آپ کا حق نہیں آپ کے نکام میں نہیں کیا کرنے چیز یا پھر آپ نے سے شایدی نہیں کی اس کی قیمت دار نہیں تو اب ہم اس کو آگے لے کر جاتے ہیں کہ تمہارا بدن جو ہے وہ رون خودس کا کیا ہے مقدس پس اپنے بدن سے خدا کا جلال زہر ہوئے ہمارے خوابین حضرات یہ جو تھوڑا ہی کو بند کریں اس کا پھر جو رون جائے کریں ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جتنا ہم عورت سے پریز کریں گے عورت سے دور رہیں گے شاید اس سے خدا کا جلال زہر ہو زہر ہو سادو ازم دیکھ لیں اور فیملی میں گیا وہاں پر خدا کا خندر ٹھارہ ہو تھا اور یہ ایک میرے سے رہنے سے پوچھے یہ کوئی ہے کہ یہ نیک میں نے روزہ رکھے ہے سادو ازم دیکھا میں تو دور کا رکھیڑا ہوتا سادو ازم دیکھا ہے کہ یہ پڑھا دیکھو تو یہ اپنے گار میں کیوں نہیں روزہ رکھتا ہے یہ بی 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 اتری ایسی سٹریکٹھ تھی یہ بی بی بہت ہوتا ہے آپ ایسے لوگوں پر طرز کیوں نہیں کرتے کوئی طرز کیوں کرتے ہیں سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ عورت آپ پیدا کرتے ہیں کیا عورت ہمیں بنا ہے کیا خیلش جتنی بھی ٹیسیہ میں它打 تھی ہیں یہ بھئی مین میں ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر chassis statue ister specimens یا اگرмотрите اپنے션 بات کر رہی ہے یہاں آپ کے ساتھ پیار محبت سے بسکس کر دیا کو کھانے کے دعوت کریے تو اس کا ذہن کندر کیا کہتے ہیں؟ یہاں آپ کو بہت بڑے ترم کھایا ہے کہ آپ گھار وقت آپ کو ہی حسن کرتے ہیں۔ عورت ہونا مرد ہونا کنا نہیں ہے۔ کیا کہ عورتوں اور مردوں کا آپس میں پیٹھنا پاچیت کرنا کنا نہیں ہے۔ ایک عورت بدکار تھی ہم سیکیا کہ کون دونے لگتے ہیں؟ اور جنہوں نے دعوت کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ یہ بدکار ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے مووی میں دیکھا اور یسو نے اس سے کہا کہ میں سے جانتا ہوں۔ ابھی وہ فریسی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بدکار ہوتا تو اس سے پتا ہوتا کہ یہ بدکار ہوتا ہے۔ اور وہ یسو کہ وہاں دھو رہی ہے جھوئی ہو سکتا ہے۔ یسو بھی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے؟ عام آپ کو دیئے سوچیں گے۔ تو کیا یسو نے پاک ہو گئے؟ کہ یسو بھی ذہن میں بدکاری تھی۔ کیا کہلے جو؟ بدکاری آپ کی گندے ذہن میں ہوتی ہے۔ آپ کو ہر بندے گندہ لگتا ہے۔ کیسے فخر سے خادم نہیں؟ میں جب صاحبوں کی لیکٹر سنتا ہوں ان کا صرف پکڑتا ہے۔ ایک بندہ گوئی دے رہا ہے جی میں عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہوں ان سے دور رہتا ہوں۔ میں بہت روحانی سے روحانی ہونے کا کہتا ہے۔ عورت انسان اگر انسانوں سے نفر کرنے سے آپ روحانی ہوتے ہیں۔ آپ خدا کا جلاب ظاہر کرتے ہیں تو میں نہیں سمیتا کہ یہ خدا کا جلاب ہے۔ ہوترس کے پاس جب چہدہ رہے ہیں۔ تو کیا کرا ہوترانے سے؟ کوئی زبا کر اور کھا، ہر چیز اس میں تھی۔ ہوترس نے کہا کہ کوئی لپاک چیز یا حرام چیز میرے موں میں نہیں کی۔ خدا نے کہا کہ جسے خدا نے پاک چھایا۔ کیا کہلے جی؟ جسے خدا نے پاک چھایا تو اسے لپاک چھایا۔ جب عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ کس کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ آپ اسے لپاک کیسے کرتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے جو رہ دی کیا ہے؟ اگر آپ اسے غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ خدا؟ ان کے پیدا کرنے بعد۔ یہ سنے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بد کا عورت۔ لیکن میں تیرے گھر میں آیا کہ تُو نے مجھے میرا بحثہ نہیں لیا۔ میں تیرے گھر میں آیا کہ تُو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اب میں تُو سے پوچھتا ہوں کہ سہو گھر کے دو قرض دارت۔ ایک کو اس نے پچاس دیا، ایک کو اس نے پائنس ہو دیا۔ وہ دونوں کو آس ادا کرنے کیلئے قرض نہیں تھا۔ تو انسی نے کہا کہ پھر زارہ محدود کون دکھائے گا؟ اور اسی نے کہا کہ جس کا پائنس ہو محدود ہے۔ پچاس سو رہا تو تھا ہی مبت گائے گناہ ریکنٹرلی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس کے زیادہ گناہ تھے سارے کیا ہوئے؟ مام۔ اور اس نے کہا کہ اے بیٹی تیرے گناہ۔ یعنی گندگی اور تو ایک ساتھ بیٹی اپسے ملے گا۔ گندگی انسان کے اطلاق ملے گا۔ مسیح خداوند کے ذہن میں گندگی نہیں تھی، گندگی انفریشی کے ذہن میں تھی، جو اس گندی نظر سے اس چیز کو سوچ رہے تھے۔ کیا خیلچ؟ اور ایک مندہ مسیح خداوند اس کے بعد میکلین کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی واقعات ہوئے جب فریشی ہے، اپنے پار سامری عرض کے ساتھ یہ سو باتیں کر رہا تھا۔ تب ہی شکرد باتیں کنا رہے تھے۔ جسم نے بھی بات ہے۔ کیا خیلچ؟ کہ ہر چیز بلدی نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان بدکار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بیان بھائیوں اور رشتے داروں کے ساتھ نہیں ملنا تو کئی کسا نہیں ہے۔ آپ دنیا سے پادری نگاہو دیں، مولوی نگاہو دیں، دنیا میں امن ہو جائے گا، کوئی کسی کا ہٹ نہیں کرے گا۔ یہ سب باتیں ہم سکھاتے ہیں۔ کیا خیلچ؟ کسی نہیں کہا کہ اگر دنیا میں امن چاہیے، گناہ نہیں چاہیے، تو جتنی تبلیغی لوگ ہیں، بنبختم کریں۔ تو یہاں خدا کا جلال صحر کرنے سے مطلب ہے کہ اپنے جسم کی توا نئے کو خدا کی کاموں میں کیا کریں، استعمال کریں۔ ایک استاد جب اپنا علم دوسروں کو بانٹھتا ہے تو وہ خدا کا جلال صحر کرتا ہے کہ اس نے اپنے بدن کا حصہ جڑا ہے جو اس کی قبلیت ہی نہیں، وہ اس سے دوسروں کے ساتھ شر کی۔ ایک سنگر جب اپنی آواز سے خداوں کی پرشتش کرتا ہے تو وہ اس کے گلے کا جو ہم فن خدا آنے سے دیا ہوا ہے وہ خدا کی ضرور پیش کرتا ہے۔ نہیں تو سنگر تو پیسے لے کر کرتے ہیں۔ کیا خیلچی؟ لیکن جب ہم مفت میں خدا کے لیے کہا رہے ہیں تو ہم خدا کا کیا کر رہے ہیں؟ چناتے ہیں۔ ایک ڈانٹر جو بہت مہنگی فیس لیتا ہے لیکن جب وہ قریبوں کی مدد کیلئی فریمین کی دیکھوال کرتا ہے تو وہ خدا کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہے خدا کا جلال ذہر کرتا ہے۔ دوسروں پر تنگید کرنا، دوسروں سے نفرت کرنا، خدا کا جلال ذہر کرنا نہیں ہے۔ کیا کچھ؟ ہماری پرابلم یہی ہے کہ ہوا کے قناہ کو ابھی تک ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مذہبی رہنمہ ہیں وہ عورتوں کے خلاف نفرت تو پوری سکھاتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے اترام کرنا نہیں سکھاتے ہیں۔ ہوا سے یہ گلتی ہوئی۔ نو سو سال اس کے مرد تھی ہے، نو سو سال میں یہ گلتی ہوئی۔ دوسری نہیں ہے نہیں۔ لکھیں گے۔ پوری بیبل پڑھ لیں اور ہوا کے دوسری گلتی ساتھ کریں۔ تو جو گلتی ایک بار ہوتی ہے وہ تمسیل نہیں ہوتی، وہ حادثہ ہوتی۔ اور حادثہ ہی ہوتا ہے اس کے پاس لوگوں سے برو جاتے ہیں۔ کیا کچھ؟ ہوا کے ساتھ جو ہوا وہ حادثہ تھا۔ وہ تمسیل نہیں تھی کہ دوبارہ ایسا ہوتی۔ تمسیل سے کہتے ہیں ضرب المسلح سے کہا جاتا ہے، انساو کی کتابات پڑھتے ہیں۔ کہ جو مشہ ایک چھی رزنڈ دیتی ہے۔ کیا کچھ؟ آپ کی ضرب المسل کیا ہے؟ ہم آپ پنجابی کے کھانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیڑے تار کو کھو شہر بھی کتے ہیں۔ کیا کچھ؟ اور یہ تنسیل ہے۔ یہ ایسی آپ جب بھی اسے دمائیں گے ایسی ہو؟ کیا کچھ؟ اسے تنسیل کہا جاتا ہے۔ اندر کرو، کھاگٹ رو تو کہ اگر لوگر آدھر یہ پکھٹ رو تو پھر جیڑ رہنا برو بکارنا نہیں ہے۔ کتنی دہاوتیں ہیں، کتنی مسئلیں ہیں، جنہیں ہم ضرب المسل کے طور پر کہہ کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں لوگر کو بہتا کرتے ہیں۔ اور بھی جتنی اب تہانییں گے گی جب بھی آپ کریں گے جس طرح ماتھمیٹکس ہے۔ ماتھمیٹکس پر سیل ہوتی ہے، وہ فائنل فارمولیوتیں ہیں۔ کہ دو اور دو کیا ہوتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاند پر بیٹھ کے بھی دور دو گنیں کی چاری ہوں گے، زمین پر بھی بیٹھ کے گنیں کی چاری ہوں گے۔ ہوا کے ساتھ جو ہوا تھا وہ حادثہ تھا۔ اس کے بعد ہوا نے ایسا بچھ نہیں کیا۔ کیا ہوتا تو لکھا ہوتا۔ کہتے ہیں؟ تو آپ اس کی نو سو سال کی زندگی کو چھوڑ کر لیے کہ واقعہ پر اتنا بیٹھنے ہوئے۔ اور اس کی سزا ہاراول پر دیتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں ہیں۔ کہ انسان جس کا احترام کرتا ہے اس کے بلا بلا نہیں سوچتے ہیں۔ آپ اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں گنگی نہیں آتی۔ اپنی بہن کا احترام کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں گنگی نہیں آتی۔ آپ اپنی بیٹی کا احترام کرتے ہیں تو لوگوں کو سکھائیں کہ دوسروں بھی ماں میں انہیں بیٹی ہیں۔ کیا خلچ؟ جب آپ ان کا احترام لوگوں کو سکھائیں گے، بنا ختم ہو جائیں۔ احترام کرنا نہیں ہم سکھائیں کہ ارسپیکٹ دینا سکھیں۔ دوسروں کو عزت دینا سکھن سی نے جس نے اس کے پاؤں دے اسی بھی عزت دی جو بدکاری کی کیس میں پکڑی کی اسی بھی عزت دی سب اسے مارنا چاہتے تھے جس نے اسے بچائے اس نے کہا کہ جو اس نے گناہ نہ کیا وہ بہلا پتھ مارے سے دندگی عورت کے جسم میں نے مرد کے دماغ دیا ہے اگر آپ کو دماغ صاف ہو گے سب ساکتا ہے کیا غلط ہے ہاتھ چیز آپ کو اجلی نظر اکھائے گی بلے شاید کہتا ہے کہ بہت کار اندروں مار بے بندیاں ہیں متے کسی ہر اپنے لگتا ہے دندگی اندر اندر صاف کریں گے ہر چیز پیر اور صاف نظر آنا شروع ہو جائے گی جتنے بھی عورتیں ہیں یہ انسان ہے اور انسانوں کا اطرام کی رہی ہے خدا نے پیدا کی ہے آپ نے پیدا نہیں کی ہے آپ کو امکام ہے کہ پھر اسپیکٹ کرنا جب آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے تو پھر ایسی غدی سوچیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے اپنے بندوں سے خدا کا جلال زہر کرو جس طرح پلستار ایدی نے کیا وہ نالوں میں اتر کر لشے نکالتا تھے جتنے حرام کے بچے جلوں میں ڈال دیا جاتے تھے اس نے انہوں نے نام دیا انہیں پالا اور جوان کیا یہ ہے خدا کا جلال زہر لوگوں کو گندہ اور گناہ گاہ کہنے سے کوئی جلال زہر نہیں ہوتا عورتوں سے نفت کر کے دور بیٹھنے میں کوئی جلال زہر نہیں ہوتا یہ نفسیاتی باز ہے یہ کچھ جلال نہیں ہے اور سب سے دیو گفلوں کو ہم ہے جو ایسے لوگوں کو عبائی کار کریں گے وہ ختم ہو چکے ایک خاندب آپ کے سامنے گوئی دے رہا ہے کہ وہ عورتوں سے نفت کرتا ہے دوسرے بتا رہے گا ہمیں تینوں میں گلتے ہیں کہ جنیاں مہاں کرنا چاہاں چاہیے انہیں گندیاں ہوتا ہیں کہ خیلج یہ آپ کو گندے لوگ لگتے ہیں پس وہ یہ وہ گھڑیا لوگ نہیں یہ سوچ ماری بھی ایسی آپ کی نیچے سے ہیلو لیے کرنا کے لگاتے ہیں اور انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں پھر دروں میں بٹھا کے اپنی ماں گھانے سے انہیں کھانے بھی بھٹوا کرتے ہیں تو ان کا حوصلہ کیسے نہیں پڑے گا کیا خیلج وہ آپ کی ماں عورتوں کو زلیل بھی کریں آپ کے آتھوں سے کھانے بھی کھائیں انہیں حرام کر اور بدکار بھی کھائیں اور پھر بھٹا رہے گا آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہاں کھڑا ہو کر آپ کی ماں بیٹیوں کو گھلیں دے رہے ہیں وہ اچھا انسان یہ نفسیاتی ملی ہے کسی انسان سے کچھ نہیں ہوتا انسان اپنے بناوں کا خود ذمہ دار ہوتا آدم نے کتنا ثابت کیا ہے کہ ہوا کی وجہ سے ہوا ہے موت کسے ملی بنا رہے کسے کہا ہے کہ تو ملے گا آپ کو کہا آدم کو آدم کو اس مجھے کے آدم کا قصور تھا آدم سے کہا گیا کہ تو خاک اور خاک میں اور اس لیے کہا تو ہم سب مگتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کا محسوس کریں دوستوں کا اعترام کرنا سکھیں یہی بڑا کا جلال ہے جس طرح ہم سی خداون نے ہر عورت کا اعترام کیا ہر عورت کو عزت دی سب کو عزت دیں جب آپ سب کو عزت دیں ہر عورت کی ذہن میں کرے گی خداون نے اپنے کناہ بھی صدا سے نہیں سکتے